موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون پرموٹیشن کمبینیشن اینڈ پروبیبیلیٹی اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز 7.2 سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 7.2 اس میں پرموٹیشن کے کوسچن ہیں اور پرموٹیشن کا لیکچر ہم پچھلے دو لیکچر جو ہیں وہ کور کر چکے ہیں پرموٹیشن کے ٹاپک میں تو یہاں پر ہم اس سے ریلیٹڈ ایکسرسائز یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ کوسچن ہم سالف کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے کوسچن سے سٹارٹ کرتے پہلے کوسچن اس ایکسرسائز کا ہے ایویلیٹ ڈا فالنگ ایویلیٹ ڈا فالنگ اور فالنگ میں ہمیں جو ہے پانچ جو ہے وہ پارٹس گیون ہے ٹھیک ہے اس میں سے کچھ پارٹس ہم سالف کر لیتے ہیں پہلے پارٹ جو ہے اس میں ہمیں گیون ہے ٹونٹی پی تھری ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس طرح کی فارم دیکھی ہے پچھلے سے پچھلے لیکچر میں پچھلے لیکچر میں بھی یعنی کہ پچھلے دونوں لیکچر میں ہم نے اس سے ریلیٹڈ ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے یہ کیا چیز ہے ٹونٹی کیا چیز ہے اس میں تھری کیا چیز ہے پی کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہو نہیں چاہیے اب ٹونٹی دیکھیں یہ فارم آپ نے دیکھی تھی این پی آر اسی کو اس سے کمپیر کر لیں تو یہ این جو ہے وہ کیا ہے ٹونٹی ہے اور آر کی جگہ یہاں پر کیا ہے وہ تھری ہے یعنی کہ این کی ویلیو ٹونٹی ہے اور آر کی ویلیو تھری ہے ٹھیک ہے پرموٹیشن کا گوششن ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ٹونٹی پی تھری یہ ایکول کس کے ہوتا ہے اس کا ہم نے فارمولہ دیکھا تھا کہ یہ ایکول ہوتا ہے این پی آر ایکول ہوتا ہے این پی آر ایکول ہوتا ہے این فیکٹوریل ڈیوائیڈ بائی این مائنس آر فیکٹوریل اس کے ایکول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم سیمپلی جو ہے اس فارمولہ میں کوشن یعنی کہ اس کی ویلیوز ہم پوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو این کی ویلیو ہم نے دیکھا کہ ٹونٹی ہے تو یہاں پر این کی ویلیو ہم ٹونٹی پوٹ کر دیتے ہیں ٹونٹی فیکٹوریل ڈیوائیڈ بائی این مائنس آر فیکٹوریل ٹھیک ہے یعنی کہ ٹونٹی مائنس تھری فیکٹوریل اب اس کو ہم نے سال بھی کرنا ہے تو سال کس طرح سے کریں گے یعنی کہ ہمارے بس آ جگا ہے ٹونٹی پی تھری اس ایکول ٹو ٹونٹی فیکٹوریل ٹونٹی مائنس تھری فیکٹوریل ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے سالو کیسے کرنا ہے سالو ہم کر سکتے ہیں ٹونٹی مائنس تھری کیا ہوتا ہے سیونٹین تو اس کو میں سیونٹین لکھتا ہوں ٹونٹی فیکٹوریل ڈیوائیڈ بائی سیونٹین فیکٹوریل اچھا اب جس طرح سے میں نے فیکٹوریلز کے لیکچر میں جس طرح فیکٹوریل کو سالو کیا تھا یہ بالکل وہی فارم بن چکی ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نیومریٹر میں سیونٹین فیکٹوریل بنائل ہوں تب یہ سیونٹین فیکٹوریل آپس میں کینسل آؤٹ کر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ٹونٹی انٹو نائنٹین انٹو ایٹین انٹو سیونٹین فیکٹوریل ٹھیک ہے ایٹین کی بعد سیونٹین سیکٹین بھی وہ پھر سیونٹین فیکٹوریل کی ایک لائے جاتا ہے اس لئے میں نے سیونٹین فیکٹوریل ڈیریکٹ لگ دیا اور ڈینومریٹر میں آرڈی سیونٹین فیکٹوریل موجود ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ان کو ہم کینسل آؤٹ کر سکتے ہیں یہ سیونٹین فیکٹوریل سیونٹین فیکٹوریل سے کینسل ہو گیا تو باقی مربض کی یعنی کے ٹرمز بچی ہیں ٹونٹی انٹو نائنٹین انٹو ایٹین اب اس کو ہم ملٹیپلا کر سکتے ہیں آپس میں ٹھیک ہے جب ان کو ملٹیپلا کریں گے تو آپ کے اس ریزلٹ آئے گا سکس ایٹ فور زیرو تو یہ اس کا ریزلٹ ہے ٹونٹی پی تھری ٹونٹی پی تھری ایکل آئے گا سکس ایٹ فور زیرو کے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پہلا پارٹ اس کا سالو کیا اسی طرح سے اب ہم ہمارے پاس جو ہے پانچ پارٹس ہیں تو ایک اور پارٹ یہاں سے ہم سالو کر لیتے ہیں تو میں پارٹ نمبر فور سالو کرنے جا رہا ہوں پارٹ نمبر فور پارٹ نمبر فور ہے ٹین پی سیون ٹین پی سیون میں اب دیکھیں وہی فرملہ n فیکٹوریل اور n مائنس ون کا ہول فیکٹوریل یعنی کہ یہ ایکل ہوتا ہے n پی آر کے ٹھیک ہے تو n یہاں پر ہمارے بس کیا ہے n is equal to ہے 10 اور r کی جگہ ہمارے بس کیا ہے 7 ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں تو 10 پی 7 ایکل کس کے ہوگا 10 فیکٹوریل divided by 10 minus n minus r ہے یہ ٹھیک ہے n minus 1 نہیں ہے 10 minus 7 کا فیکٹوریل تو یہ کس کے ہی equal آ جائے گا 10 فیکٹوریل divided by 10 minus 7 کیا ہوتا ہے 3 فیکٹوریل 3 فیکٹوریل اچھا اب وہی فیکٹوریل نوٹیشن آ چکی ہے ہمارے پاس اس کو ہم solve کریں گے کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اس کو میں لگ سکتا ہوں یعنی کہ numerator میں میں 10 فیکٹوریل کیس طرح سے 3 فیکٹوریل بنا دوں ٹھیک ہے 3 فیکٹوریل بنا دیتے ہیں 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 فیکٹوریل divided by کیا ہے 3 فیکٹوریل یہ 3 فیکٹوریل ہم numerator میں بنایا گی ہوں تاکہ یہ denominator کے 3 فیکٹوریل سے cancel ہو جائے تو یہ اس سے cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس سبب باقی ٹیلز پہچی وہ ہم لکھ دیتے ہیں 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 ٹھیک ہے اب ان سب کو آپس میں ملٹی پلائے آپ کر دیں تو ملٹی پلائے کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ریزلٹ آئے گا وہ آئے گا 60 48 00 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بس اس کا اس کی ویلیو آتی ہے 10 پی 7 کی ٹھیک باقی دیفرنٹ ہے تو یعنی کہ میتھر سیم ہے بس ملٹی پلائے کیا کرنا ہے یہ کس طرح سے کرنا وہ آپ نے دیکھنا ہے صرف ٹھیک ہے باقی وہ پارٹ آپ سے solve کریں تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ تو ہو گیا first question ہم next question پہ آتے ہیں question number two پہ question number two میں ہے find the value of n when question number two کے بھی 3 parts ہیں ٹھیک ہے تو میں try کرتا ہوں کہ 3 parts یہ پر solve کر وں تو پہلا part کیا ہے پہلا part ہے n p 2 is equal to 30 یہ ہمیں given ہے ہم نے یہاں پر find کا کرنا ہے یہ n n ki value find کرنی ہے n ki value kis طرح سے find کر سکیں گے dیکھیں n p r وہ ہی formula یہاں پر لگے گا لگے اس کی value ہمیں given ہے یہاں پہ ہم نے n find کرنا ٹھیک ہے تو وہ ہم formula use کرتے ہوئے n ki value find کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے n p r kis kis hata n factorial over n minus r factorial ٹھیک ہے تو اس case میں r 2 ہے n minus 2 factorial ہو جائے اور is equal to 30 already given ہے notation جب ہوتی ہمارے پاس تو ہم کیا کرتے تھے کہ numerator جو denominator میں ہوتا تھا اس کو numerator میں کسی طرح سے bina کے اور cancel out کر دیتے تھے لیکن یہ general form ہے اوپر n factorial n minus 2 factorial ہے تو کیا ہم numerator میں n minus 2 factorial کسی طرح بنا سکتے بلکل بنا سکتے کس طرح سے بنا سکتے دیکھیں n factorial کس کے equal ہوتا n into n minus 1 into n minus 2 and n minus 3 آگے چلتا جائے تو اس کو میں بلکہ لیکن دیتا n minus 3 into n minus 4 up to 3 2 1 ٹھیک ہے اسی طرح سے ہوگا نا یعنی 1 تک جائے تو n n minus 2 factorial denominator میں موجود ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں یہ term n minus 2 سے لے کر یہاں تک یہ کیا n minus 2 factorial کے equal نہیں بلکل اس سے equal ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے لکھ سکتے n into n minus 1 into n minus 2 کا factorial divided by n minus 2 کا factorial تو یہ وہی چیز بن گی ٹھیک ہے جو ہم جس طرح سے factorial notation کو solve کرتے ہوتے اور is equal to already 30 جو ہے وہ موجود ہے تو میں لکھتے ہوں اچھا اب اس کو ہم cancel out کر دیں ہم نے بنایا کیوں تا کہ ہم اس کو cancel کر سکیں یعنی simplify کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے خود دیکھ نا ہے کون سے ایسے دو ڈیجٹ ہیں یعنی کہ ان کے درمیان میں ڈیفرنس 1 کا ہو ٹھیک ہے یعنی کہ ایک let's suppose جو ہے 10 ہے تو 9 ہو چاہیے ان کو multiply کریں تو 30 آنا چاہیے 10 اور 9 تو 90 بن جاتا 30 آنا چاہیے تو کون سے ایسے دو ڈیجٹ ہیں دیکھیں 6 into 5 یہ 6 ہے اگر میں 6 n کہتا ہوں تو n minus 1 5 ہوگا بلکل یہ verify کر رہے ہے اور multiply کرنے 30 بھی آرہ ہے ٹھیک ہے اس چیز کو verify تو اور بھی کر سکتے 10 اور 9 بھی کر سکتے 10 میں سے 1 9 آتا لیکن یہ 30 نہیں اس کا product ہم نے ایسے دو ڈیجٹ دیکھنے جن کا ڈیفرنس اپس میں 1 کا اور ان کا product is equal to 30 کا ہو ٹھیک ہے تو یہ 6 اور 5 ایسے ہیں تو یہاں سے میں اس کو اس طرح سے لکھتا ہوں 30 کو میں اس طرح product میں لکھ جاتا ہوں 6 into 5 یہ 6 into 5 ہو گیا ٹھیک ہے تو n کے جگہ کیا رہے 6 آ رہے اور n 1 کے جگہ 5 آ رہے تو ہم یہاں n کو کہہ سکتے n is equal to 6 ہے n is equal to 5 30 کو 5 6 بھی لکھ سکتے ہیں لیکن n جو ہے وہ بڑا ہے n منس 1 سے ٹھیک ہے اس لئے ہم نے بڑا ہی select کرنا ہے اس میں 6 جو ہے وہ بڑا ہے اس لئے n is equal to 6 ہوگا یہ ہم n کی value یہاں پر find کی اب ہم next question پر آتے ہوں next question کیا ہے next question ہے جی یعنی next part اس نمبر 2 second part second part میں بھی n کی value find کرنی ہے جب کہ given کیا ہے 11 p n is equal to 11 into 10 into 9 اچھا اب ہم اس کو کس طرح سے solve کر سکتے دیکھیں 11 p n formula وہ use ہوگا r کی جگہ n r ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کی جگہ n n نہیں رکھیں گے ٹھیک formula میں بھی تو 11 factorial divided by 11 factorial minus r ہوتا ہے تو r کی جگہ n ہے یہ n factorial تو یہ 11 factorial اندر نہیں آتا صرف 11 آئے گا 11 minus n کا factorial is equal to جو given ہے 11 into 10 into 9 ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم کس طرح solve کریں اس کو اس 11 factorial کو میں لکھ سکتا ہوں 11 into 10 into 9 into 8 into 7 آگے اگر اس کو میں 8 factorial لکھ دوں تو یہاں تک 11 minus n پہلے سے موجود ہے ٹھیک ہے is equal to 11 into 10 into 9 اب یہ دیکھیں 11 into 10 into 9 اس سی پہ بھی ہے سی تو اس کو ہم cancel کر دیتے میں بنائے ہی اس لئے یہ form بنائی اس لئے تاک یہ آپس میں cancel out ہو جائیں تو ہمارے اس باقی جو terms اس طرح سے آجائیں 8 factorial over 11 minus n factorial is equal to 1 تو cross multiplication کر لیتے 8 factorial کس equal آجائے 11 minus n factorial تو 11 minus n یہاں سے n خود decide کر سکتے 11 minus what is equal to 8 11 minus 3 is equal to 8 ٹھیک ہے 11 minus 3 factorial is equal to 8 factorial ہوگا تو یہاں n کو ہم کہہ سکتے n کی جگہ آگیا n is equal to 3 یہ ہم نے find کر لیا n ٹھیک ہے اب اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو وہ بھی ہم solve کر لیتے پارٹ نمبر ہے 3 اس میں ہمیں given ہے n p 4 ratio n minus 1 p 3 is equal to 9 ratio 1 ratio اس میں ہمیں given ہے تو اس سے گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے ہم اس کو اس طرح سے لے کر چلیں گے ratios میں given ہے تو ہم اس کو یعنی کہ over کی form میں لگ لیتے ہیں n p 4 divided by n minus 1 p 3 is equal to 9 over 1 ٹھیک ہے وہ ہی form بن گی لیکن اب بھی یہاں پر دو جو permutations آ رہی ہیں n p 4 اور n minus 1 p 3 اس کو کس سالو کرنا ہے وہی formula ہم یہاں پر apply کریں گے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو میں right side پہ لے جاتا ہوں تا کہ اوپر اور نیچے جو ہے تھوڑا complex بن جے گا n p 4 is equal to 9 into n minus 1 p 3 ٹھیک ہے اب تھوڑا سا سمپل بن گیا اب اس کو ہم جو ہے وہ formula apply کر دیتے تو left side to n p 4 n factorial over n minus 4 factorial اسی طرح سے right side پہ 9 پہلے سے موجود اور 7 میں اس پہ formula apply کر دیتے n minus 1 factorial divided by n minus 1 minus r factorial ٹھیک ہے n کی جگہ اس بار n minus 1 تو یہاں پہ بھی میں n 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 minus 3 minus 4 بن n minus 4 factorial n 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 کہ n-4 فیکٹوریل بن گیا تو اس کو ہم کینسل آٹ کر دیتے ہیں اگر گراس ملٹیپلی کر کے بھی آپ کینسل آٹ کریں تب ہی کینسل ہو جائیں گے یعنی کہ اس کو میں سیٹ پہ لے ہوں تو یہ ملٹیپلی ہوگا یہ دی نومنیٹر میں موجود ہے تو آپ اس کینسل آٹ ہو گیا میں نے ڈیریکٹل یہیں پہ ان کو کینسل کر دیا اس چیز سے گبرانے کا ضرورت نہیں ہے تو باقی ٹرمز کا بچی ہے n فیکٹوریل is equal to 9 into n-1 کا فیکٹوریل تو اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے سال کریں دیکھیں n فیکٹوریل کو ہم لکھ سکتے ہیں n into n-1 n فیکٹوریل کس کے اقل ہوتا ہے n into n-1 into n-2 آگئی یعنی کہ اس کا ہم فیکٹوریل لکھ سکتے ہیں n into n-1 کا فیکٹوریل n فیکٹوریل کو میں لکھ سکتا ہوں کیوں کہ دیکھیں n into n-1 into n-2 up to 3 to 1 وہی چیز بنتی ہے پھر اس کو میں کہہ دوں کہ n فیکٹوریل n into n-1 فیکٹوریل کے یہ equal ہے تو یعنی کہ یہ n تو پہلے سے یہاں پر وجود ہے تو یہ n-1 کا فیکٹوریل میں اس کو کہہ سکتا ہوں تو یعنی کہ n فیکٹوریل کو میں کہہ سکتا ہوں n into n-1 کا فیکٹوریل is equal to کیا ہے 9 into n-1 کا فیکٹوریل ٹھیک ہے تو اب یہاں سے دونوں سائٹس پہ جو n into n-1 فیکٹوریل ہا رہا ہے اس کو ہم کینسل اوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ چیز جو ہے n-1 فیکٹوریل یہ کینسل اوٹ ہو گیا اب یہاں باقی کا بچہ n is equal to 9 یہی ہمیں value چاہیے تھی n کی جو کہ 9 آ چکی ہے تو یہ ہو گیا question number 2 بھی complete اب ہم question number 3 پر آتے ہیں question number 3 کا میں صرف ایک part solve کروں گا ٹھیک ہے کیونکہ دوسرا part بالکل اس کا سیم ہے تو question number 3 میں ہے prove from first principle کیا prove کرنا ہے ہم نے n pr is equal to n into n-1 pr-1 یہ ہم نے prove کرنا ہے اب تو یہ ہم کس طرح سے prove کرتے ہیں کہ first principle کیا تھا first principle میں ہم نے دیکھا تھا کہ کتنی places موجود ہیں کتنی objects ہیں اس حساب سے پھر ہم اس کو کس طرح سے arrange کر کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہی چیز ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ r جو ہے وہ number of places ہیں r جو ہے وہ کیا ہے number of places اور n کیا ہے وہ ہے number of objects ٹھیک ہے تو first place یہ first place اس کے لئے جب ہمارے پاس جو ہے number of places r ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے میں کہہ دیتا ہوں یہ number of places کیا ہیں r ہیں تو first place کے لئے اور number of objects کیا ہیں n ہے تو first place کے لئے options n ہوگی یہ ہم پہلے سے discuss کر چکے ہیں ٹھیک ہے اسے related question ہے اس لئے میں تھوڑا اس کو fast لے کر چاہتا ہوں تو second option جو place ہے اس کے لئے option کتنی ہوگی ایک نکل گئی ہے تو n-1 options اس طرح سے n-2 and up to r places ہے نا جب تو n-r-1 ٹھیک ہے تو ہمارے پہ کیا ٹھیک ہے یہ ہے NPR equal اس کے تو یہاں سے آپ دیکھیں second one کیا ہے right side یعنی کہ N into N N minus 1 PR minus 1 تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے number of objects کتنے ہیں number of objects number of objects equal ہیں N minus 1 کے اور number of places کتنی ہیں number of places وہ ہیں R minus 1 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہتے ہیں first box second box third and so on number of places R minus 1 ہے ٹھیک ہے first کے لیے option N minus 1 یعنی کہ جتنے number of objects ہوتے ہیں ہوتے ہیں اس میں سے پھر second کے لیے minus کر دیں ایک تو N minus 2 ہو جائے گا یہ N minus 3 ہو جائے گا and up to N minus R minus 1 یہ بنتا ہے اور یہ کیسے بنتا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں پہلے ہم نے کیا بات کی تھی کہ last کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب R places ہوتی ہیں اور N objects ہوتے ہیں تو N minus R minus 1 یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس number of objects کتنے ہیں N minus 1 تو N کی جگہ N minus 1 آجے گا N minus 1 اور اسی طرح سے یہ minus یہاں پر آگیا R کی جگہ ہمارے پاس number of places کتنے ہیں R minus 1 ٹھیک ہے تو یہ R minus 1 اور پھر یہ والا minus 1 دوبارہ سات میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو آپ یہ N کے calculate کر کے یا solve کر کے دیکھ لیں N minus 1 minus minus R اور plus 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اندر یہ add ہو جائیں گے تو minus 2 اور minus ملٹی پھڑا ہوگے plus 2 تو یہ بن گیا N minus R plus 1 ٹھیک ہے 2 minus 1 is plus 1 اب یہاں سے آپ دوبارہ سے جو ہے minus کامل لے لیں N minus R minus 1 اسی کے equal آگیا ہے N minus R minus 1 کے ٹھیک ہے تو وہی چیز میں نے وہاں پر لکھتی یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے N minus 1 P R minus 1 is equal to کس کے ہے N minus 1 into N minus 2 N minus 2 up to N minus R minus 1 کے ٹھیک ہے تو اگر میں دونوں سائٹ پہ N سے ملٹی پھڑ کر دوں تو یہ کیا بنے گا یہ کیوں میں نے ملٹی پھڑ کیا تاکہ میرے پاس جو right side ہے وہ میں بنا سکوں کیونکہ N into N minus 1 P R minus 1 ہے ٹھیک ہے تو right side میں نے بنا دی اب یہاں سے یہ right side اس کے equal آ چکی ہے ٹھیک ہے اس کو میں equation number 2 کہتا ہوں اور جو اوپر equation میں نے بنائی تھی وہ اس کو میں equation number 1 کہتا ہوں ٹھیک ہے اب دونوں equations کو دیکھیں right sides ہیں ان کی یعنی یہ side N into N minus 1 into N minus 2 up 2 N minus R minus 1 کے equal ہے یہ equation number 2 کی right side بھی اس کے equal ہے دونوں equations کے right sides equal ہیں دونوں کی left sides بھی equal ہوں ہی چاہیے left sides کے N PR is equal to N PR یہ left side ہے پہلی equation کی اور دوسری equation کی left side کیا ہے N into N minus 1 PR minus 1 ٹھیک ہے تو اسی کو ہم نے equal proof کرنا تھا جو کہ ہم نے اس طرح سے proof کر دیا تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں 3 questions solve ہو چکے ٹھیک ہے اس کا second part آپ خود سے try کیجئے بالکل same explanation تو یہاں پر یہ lecture ختم کرتے ہوں next lecture سے next question start کریں آ ہم 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 ہم